بنیاد بنی منظم ہوئے ہیں اور پھر وہ منظم ہوتے ہوتے سیدنا مولا علی شہرِ خدا کے دور میں وہ انہوں نے جا کے پھر ایک باقاعدہ سفین کی جنگ کے بعد جماعت کا اعلان کر دیا ہے تو سیدنا عثمان غنی سے دو سال پہلے وفات پار رہے ہیں تو یہ تائین ہو گیا پھر زمانے کا بھی تائین ہو گیا اور ایک میں نے آپ کو جو صحیح بخاری کا ریفرنس دے دیا کہ سیدنا صدیق اکبر کے دور میں جو مرتد ہوئے مراد یہ ہیں اور ایک آقا علیہ السلام کی حدیث اس باب میں اور ہے وہ بڑی اہم ہے جس میں وہ جو میں بیان کر رہا تھا نا کہ کس پائے کا فتنہ ہو فتنہ ارتداد کی سطح کا ہو تو وہ مہدسہ بنتا ہے میں نے کہا نا کہ ارتداد کی سطح یعنی دین کی حالت بدل جائے دین کی شکل اور حیات بدل جائے اور سب سے ساب ظہر ہے دین کی شکل اور حیات تب ہی بدلتی ہے کہ جب مبادیات دین کا انکار ہو جائے ضروریات دین کا یا انکار ہو جائے یا کمی کر دی جائے یا اضافہ کر دیا جائے یا وحی کتاب قرآن ارکان الدین نماز روزہ حج زکاة نبوت رسالت کتاب ان جیسی کوئی نئی چیزیں کھڑی کر دی جائیں ماذا اللہ یہ سارے اشارے اس عمر کی طرف تھے اس کے لئے حدیث میٹھے بخاری سہی بخاری کتاب الرقاق باب فی الحوض اور سہی مسلم کتاب الفضائل باب اثبات الحوض اور باقی اور بہت ساری کتب حدیث میں وہ کہ یہ جو مہدسہ یہ جو احداث ہے یہ احداث سے مراد کس درجہ کا فتنہ ہے وہاں تو مرتدین کا لفظ آپ نے پڑھ لیا وہ تمام کتب حدیث اس سے معمور ہے مرتدین کے ساتھ اور یہاں آقا علیہ السلام نے اپنی زبان مبارک کے ساتھ ایک اور کہا وہ لفظ فرمایا جب کہا جائے گا کہ کہ آپ نہیں جانتے کہ آپ کے بعد انہوں نے کیا احداث کیے ہیں تو فاقولو میں کہوں گا سہکن سہکن لے من غیر آبادی یہ لفظیں دوسرے دور لے جاؤ اس کو دور لے جاؤ اس شخص کو میں دور ہو گیا دور ہو گیا اس کی میں دوری ہو اس کی کوئی مذہمہ دار اور اپنا آیت نہیں کس سے لے من غیر آبادی جس نے میرے بعد دین بدل دیا تو احداث کی دوسری تعریف آگئی احداث بادک اس کا معنی جو آقا علیہ السلام نے بیان کیا وہ کیا مغیر آبادی اس نے میرے بعد دین کو بدل دیا ہے تو گویا مؤین ہو گیا مانا احداث فی الدین کا مطلب ہے تغییر فی الدین دین کو بدل دینا اور اسی سے مرتد ہوتا ہے آدمی یہ سعی بخاری کی جو میں نے آپ کو عزیز کوٹ کی بیٹے اس کی ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں تو پھر فرماتے ہیں کہ میں پہلے کہوں گا یہ لوگ میری جماعت میں سے ہیں تو کہا جائے گا انہوں نے احداث کیا آپ کے بعد یہ مہدسات کے ذمہ دا ہے مہدسات کے بانی ہے یہ نہیں ہے دوری ہو ان کو دوری ہو دور کر دیں کیونکہ انہوں نے میرے دین کو بدل دیا اب سمجھے من احداث فی امرنا حازا ما لیس فی او ما لیس منہ فلیس منی یا فہو ردن وہ مطلب ہے کہ جس نے ہمارے دین کو بدل دیا بہی معنی کہ ضروریات دین میں کمی کر دی بیشی کر دی نئے مبادیات دین داخل کر دیے اور دین کی حیط بدل دی دین کے اصول بدل ڈالے بنیاد بدل دی دین کی شکل بدل دی اس کو کہتے ہیں کہ فہی مہدست فکل مہدست بدع فکل بدعت دلال اور اس کا درجہ دین میں یہ ہے کہ یہ خیر آبادی دین کی تغییر ہے اور اس کا حکم مرتد دین کا ہے اور سو ایسے مرتد دین کے لیے یہی فرمان تھا کہ وکل دلالت فی النار یہ دو زخمے ہیں یہ آج بیٹے میں نے بس تھوڑا خلاصہ کر کے اب اس کی حدیث آب بیٹے بہت ساری پڑھنیں گے بڑی کسرت کے ساتھ پوری تفصیل کے ساتھ میں نے دے دی ہیں ساری تو یہ اس میں سے جو اصل مضمون تھا وہ میں نے بدع کا اور مہدست و دلالہ کا وہ آج آپ کو سمجھا دی صرف ایک حصہ جو پورے اس بدع کے مضمون کا ایک حصہ تھا اس موضوع پر کے الفاظ کا معنی سمجھا جائے بدع کا معنی مہدستہ کا معنی احداث فی الدین کا معنی سمجھا جائے مگنیز ہے مگنیز و بڑی تھی